سبسکرائب کیجئے اسٹی چین فیشن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو شلوار کے پونچے کا ڈیزائن بتاؤں گی آپ کی مرضی ہے آپ کیپری پہ بھی اور ٹروزر پہ بھی بنا سکتی ہیں یہ میں نے آرگنزہ لیا ہے اس کی میں نے ساڑھے تین ایچ کی پٹی کاٹ لی ہے اور تقریباً بیس ایچ میں نے لیندھ لی ہے یہ دونوں پونچوں کی دو پٹیاں ہیں یہ چیپی بکرم ہے اس کی تقریباً میں نے پونے تین ایچ کا پیس لیا ہے اور ڈبل کر کے ساڑھے پونچ ایچ کا پیس لیا ہے اور اسے میں نے کچھا کر لیا ہے دونوں سائیڈوں سے اب آدھا ایچ کا میں نے ہی در سے نشان لگانا ہے اسی طرح میں سارا نشان لگا لوں گی اور اوپر والی سائٹ سے بھی میں نے آدھا ایچ ہی لینا ہے اب ڈبل کر کے اس کے سینٹر کا نشان میں لگا رہی ہوں اور تقریباً پونے دو دو انچ کا میں نے بلوک بنا لیا ہے اب یہ جو بلوک بنایا تھا ان بلوک کے سینٹر میں ایک طرف میں نشان لگا لوں گی اور ایک طرف وہ دو لینے ہی رہنے دینی ہے تاکہ ہماری تکون تیار ہو جائے اس طرح ہم نے تکون بنا لینی ہے جو آدھے انچ پہ میں نے نشان لگایا تھا اس کی کٹنگ کر لوں گی میری ویڈیو پسند آئے تو اپنی فیملی میں اور اپنے فرنڈز میں شیئر کریں اور میں اسی طرح آپ کو نئے نئے ڈزائن بتاتی رہوں گی اب آدھا انچ کی پٹی کو میں ہاف کر رہی ہوں تاکہ دو پونچوں کی تیار ہو جائے پونچا میں نے تیار نو انچ کا رکھنا ہے اگر آپ کا ٹروزک کا پونچا ہے تو وہ پانچ انچ کا آئے گا اس حساب سے آپ کٹنگ کر لیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شلوار کا بہت زیادہ ٹرنڈ ہے اس وجہ سے میں شلوار کا پونچا بنا رہی ہوں اس طرح میں ساری تکون کٹ لوں گی اسے کچھا اس وجہ سے کیا تھا تاکہ ہی لینا اور ایک جیسی کٹنگ ہو شلوار میری تیار تھی اب میں چیپی بکرم شلوار پہ پیسٹ کر رہی ہوں آدھا ہنچ میں نے نیچے سے سلائی کا مارجن چھوڑ دیا ہے اس طرح پیسٹ کر لیں دونے طرف سے میں نے اچھی طرح پریسٹ کر لیا ہے یہ میں نے پٹی لی ہے شلوار کے کپڑے کی تین انچ کی اور پانچے جتنی لمبائی ہے اس طرح دو انچ کی میں نے پٹی لے لی ہے یہ بھی شلوار کا کپڑا ہے اسے میں نے ڈبل کر کے پریسٹ کر لیا ہے تاکہ ہمیں سینٹر کا پتہ چل جائے جو آدھا انچ کی میں نے چیپی بکرم کٹی تھی وہ اس کے پر پیسٹ کروں گی آرگنزہ کو میں نے کپڑے کی پٹی کے ساتھ سلائی لگا لی ہے اور آرگنزہ کو نیچے سے ہٹا کر پٹی کو میں نے نیچے رکھ کے اس کے اوپر میں نے شلوار کا کپڑا رکھ کے اب میں اس کے اوپر تکون بناوں گی خیار رہے جہاں نوک آئے گی وہاں سوئی نیچے کر کے پھر ایک ٹانکہ لوں گی اور پھر دوبارہ نیچے کو سلائی لگاؤں گی کونے پہ آکے میں نے سوئی نیچے کر لی ہے اور ڈبل دھگا کوئی سا بھی آپ لے لیں اس طرح آدھا اندر لکھیں اور آدھا باہر پس خیار یہ یہ رہے کہ سوئی کے نیچے آئے اور ایک ٹانکہ لگا لیں اور باہر والے دھاگے کو اور اندر والے دھاگے کو دونوں کو ملا کے اسے میں پیچھے کی طرف کر دوں گی اس طرح اب پھر ویسے ہی سلائی لگاؤں گی سوئی کو نیچے کر کے ایک ٹانکہ لگاؤں گی اور پھر دوبارہ سلائی لگاؤں گی پھر وہی ڈبل دھاگہ میں نے لے کے سوئی کے نیچے رکھا ہے اور ایک ٹانکہ لگایا ہے دونوں دھاگے ملا کے اس طرح بنائیں گے تو نوک بہت ہی ایزی باہر نکل آتی ہے اسی طرح میں نے ساری سلائی لگا لی تھی اب ایکسٹرا کپڑا جو ہوگا اس کی میں نے کٹنگ کر لینی ہے سلائی کا مارجن چھوڑ کر اب جو نوک ہے اس میں کٹ لگا لیں خیار رہے جو سلائی لگائی تھی اسے تھوڑا سا نیچے رکھ کے کٹ لگائیں یہ دیکھیں انگلی کی مدد سے اس طرح سیدھا کر لیں ایسا دھاگہ پکڑیں اور اسے تھوڑا سا کھینچیں گے تو یہ دیکھیں کتنی پیاری نوک باہر آئی ہے یہ بہت ہی ایزی ہے سارے ہی اسی طرح آپ کا ٹابہ ہی نکالیں اب جو ہم نے آرگنزہ لگایا تھا اسے ہم نے پانچے کی طرف سیدھا کر لیا ہے اور اس کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے ابھی میں یہ والا دھاگہ نہیں اتاروں گی تاکہ یہ نوک بنانے میں مدد کرے گا اس طرح پیچھے سے پکڑ کے آپ کھینچ کے سلائی لگائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا اسے ہم اندر کی طرف کر کے سلائی لگائیں گے اس طرح ایک طرف سے میں نے پٹی کو کچھا کر لینا ہے اب مشین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور سوئی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح میں دونوں پٹیاں کچھ کر لوں گی اب یہ جو پٹی تیار کی ہے اس کو میں نے پونچے کپر رکھ کے سلائی لگانی ہے پونچے کی تھوڑی سی نوک جو ہے وہ پٹی کے نیچے آئے یہ دیکھیں اب یہ جو دھگا میں نے لگایا تھا اسے میں کھینچ لوں گی آرگنزہ کو میں نے اندر کر کے اسے فورڈ کر کے اس کے اوپر سلائی بھی لگا سکتے ہیں میں نے ترپائی کی ہے اس طرح اور اسے میں اندر فورڈ کر کے کچھا کر لوں گی کونے پہ رکھ کے میں نے سلائی لگا لی ہے میری ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اب اسی طرح میں اوپر کی طرف بھی سلائی لگا لوں گی اب سب کونوں کو آپس میں ملا کے میں پونچے کا نشان لگانے لگی ہوں اس سلائی کو پیچھے سے کھینچ کے لگائے تاکہ ٹوٹے نا ایکسٹرا کپڑے کی میں کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ بھی ایک مرتبہ ٹرائی کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ